ایک گمبھیر اور بڑی خبر اس طرح لکنو سے آ رہی ہے وہاں پر ایک امارت تھراشائی ہو گئی یہ امارت گر گئی ہے اور یہ حضرت گنج علاقے میں امارت گری ہے اس تین منزلہ امارت میں کتنے لوگ گبے ہوئے ہیں اس بارے میں تو جانساری نہیں دنی لیکن آشنگا یہ ہے کئی سارے لوگ گبے ہوئے ہیں اور لکنو کے وزیر حسن روڈ پر آلیا منزل ہے یہ ملبے میں کئی لوگوں کے بھزے ہونے کی آشنگا ہے اور ڈیپیٹی سی ایم بریجیش پاڑک اتر پردیش کے موقع بارداد پر جہاں یہ بیلڈنگ گری ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں اچانک سے امارت گری ہے ریسکیو آپریشن شروع ہو گیا ہے انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کے ڈی میں ریسکیو میں جٹی ہوئی ہیں اور یہ بیان خود ریسکیو آپریشن کا ڈیپیٹی سی ایم اتر پردیش کے بریجیش پاڑک کے طرف سے آیا انہوں نے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن انہوں نے شروع کر دیا ہے ایس ڈی آر ایف ایڈ ڈی آر ایف کے ڈی میں وہاں پر لوگوں کو بچانے میں جٹی ہوئی ہیں ملبہ ہٹا رہی ہیں تین منظرہ ہمارت حالانکہ ابھی اس بارے میں جانکاری نہیں ملی ہے کیا کہا بریجیش پاڑک جی نے سنی کہ ہم اپنے بھائیوں بہنوں کو جندہ بچا لیں ابھی امید ہم لوگ کر رہے ہیں کیول ایک انمال لگا سکتے ہیں صحیح دانکاری ابھی تھوڑی درباد آپ کو مل پائی کبھار ابھیشیک ہمارے سب بہت دوتا ہمارے ساتھ ہیں کیا خبر ہے ابھیشیک کتنے لوگ فسے ہو سکتے ہیں ریایشری امارت ہے یا کمرشل دیکھئے صحیح ابھی ٹھیک ٹھیک اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس کے بیتر ہو سکتے ہیں تین منظرہ امارت ہے اور کئی پریوار اس امارت میں رہتے تھے دو اس کی تھیوری بتائی جا رہی ہے ایک یہ کہ جب شام کو حکم کا جھٹکا آیا تھا تو کیا کہیں اس کا اثر ہے یا پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بیٹمنٹ میں بھی کچھ کام چل رہا تھا پرانی حضرت گن کا یہ علاقہ ہے یہ پرانا علاقہ ہے اور رہائش علاقہ ہے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور جانکاری حاصل کریں گے اس خبر پر آج تک آپ کو پوری جانکاری دیکھا دیکھتے رہیے آج تک